بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ایک گرمہ گرم موضوع ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھے دیتا ہوں لاہور میں پاکستان کے مختلف دیگر حصوں میں اس وقت جو ہندوستان کی طرف سے دہشتگردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر جناب موید یوسف صاحب نے یہ بات انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کو بتائی ہے کہ اس کے پیچھے ہندوستان ملوث ہے اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے یقینا مقبودہ جمہو کشمیر اللیگلی اکوپائیڈ انڈین جمہو اینڈ کشمیر میں اس وقت ہندوستان جس مشکل سے گزر رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے جو کہ مکمل ایک اندرونی تحریک ہے ہندوستان اس کا غصہ اور جو بھی اس کی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی بجائے پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کے لیے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن اپ ڈیٹس ہیں ازاد جمہو کشمیر الیکشن دوہزار اکیس پچیس جولائی کو جو ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے جناب رضا حبیق اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں جنیزان صاحب ہمارے جو اساس ادارے ہیں تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق جو ہے یہ جو الٹون لاور میں جو بم دماکہ ہوا اس کے پیچھے برائراز جو ہے وہ بھارت ملوث ہے اور اس کے ناقابل تردید ثبوت جو ہیں وہ بھی مل گئے ہیں اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تلق جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے اسی طرح یہ چیز بھی اب آیاں ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں رون املے کا راما جو رچایا گیا وہ بنیادی طور پر لاور دماکے سے جو ہے وہ توجہ اٹھانے کے لیے کیا گیا آپ دیکھیں آج مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو لگایا گیا اس کو آج سات سو ایک روز ہو گئے جو نیدن صاحب صاحب اور آپ دیکھیں کہ عالمی برادری کی کتنی بیسی ہے یونائٹر نیشن کی کتنی بیسی ہے کہ وہاں جو نریندرہ موڈی کی حکومت ہے وہ بے اپنا کشمیری پر مظالم کر رہی ہے اور اس وقت تب جو ہے وہ وہ بے شمار لوگ جیلوں میں سارا نظام زندگی وہاں پہ محتل ہے وہاں ہماری ماں و بینوں بیٹیوں کی جو ہیں وہ اس نے محفوظ نہیں ہیں اور کون سا وہ ظلم کا اتخندہ ہے جو وہاں پہ نہیں ازمایا گیا لیکن اس کے باوجود سات سو ایک روز گردنے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ بظاہر تو مذاکرات کی بیق بھی مانگتا ہے بارت جو ہے وہ امن کی بھی بات کرتا ہے اور جو ڈمی لیڈرشپ ہے محفوظہ جمہو کشمیر کی اسے وہ دلی میں بلا کے جو ہے وہ ایک دنیا کو اپنا سافٹی امج جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی اتخندے بھی کھیلتا ہے لیکن اندر سے جو ہے اس کی جو نیت ہے وہ درست نہیں ہے اگر نیت درست ہوتی تو پھر جو ریل لیڈرشپ ہے جن کی لوگ سنتے ہیں جو لوگوں کے حقیقی تجمانے انہیں تو جلو میں بند رکھا گیا ہے انہیں اس جو وہاں پہ مشاورتی کانفرانس ہوئی ہے اس میں انہیں نہیں بلوایا گیا بلکہ ان کا جو جو ڈیشل قتل ہے عدالتی قتل ہے وہ کرنے کی جو پالیسی ہیں اس پہ وہ کاربان دیں لیکن رائے سب ایک چیز ہے کہ دیکھئے برہان مدفروانی کو شہید کرنے کے بعد ہندوستان کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ایک برہان شہید کی جگہ وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں برہان پیدا ہو چکے ہیں اور افضل گروہ کو انہوں نے شہید کیا افضل گروہ کی سوچ کو اور حریت کی فکر کو دفن نہیں کر سکے مقبول بٹ کو انہوں نے تہاڑ جیل میں وہاں پر شہید کر کے ان کے جست خاکی کو بھی وہاں پر تدفین کر دی لیکن پورے کشمیر جمع کشمیر کے اندر مقبول بٹ کی سوچ پھیل چکی ہے ایسے ہی ہے جی بلکل جو پہلی تحریک تھی اس میں مقبول بٹ شہید جو ہیں وہ اسے لیڈ کر رہے تھے اور یہ جو دوسری تحریک ہے اس میں مظافر برانوانی جو ہیں شہید ان کی جو قربانی ہے ان کی جو انشیٹیو تھا بلکل سکوت آری تھا لیکن وہ نوجوان اٹھا اور اس نے سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو موبلائز کیا انہیں احساس دلایا وہ پھر ایسی تحریک اٹھی ان کی شہادت کے بعد کے جو اب تک جاری ہے رادہ عبیب اللہ خان صاحب جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے جو پاکستان کے ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ یہ بات یہ ورزن دے دیا ہے کہ پاکستان میں جو اب دہشتگردی یہ جو کی جا رہی ہے یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ ہندوستان کے ڈاکومنٹیڈ ثبوت جو انٹرنیشنل اب میڈیا اور کمیونٹی کو بھی مسلم کنٹریز کو بھی وہ پیش کریں گے تو بھارت جیسے کے پہلے ہم نے آپ کو یاد ہوگا تفصیلی پروگرام کیے تھے جو شریباستوہ نیٹورک تھا ان کا انڈین کرونیکلز جو ان کا ایسا نیٹورک تھا جو کہ دنیا کے سوس ہزائیت ممالک میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ بھی بے نکاب ہوا تھا آپ دیکھیں بھارت چاہے پلواما کا ڈراما ہو چاہے ابھی جو ڈرون ملے کا جو ڈراما ہے جمہو کے اندر یا دلی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا اندوستان میں کہیں بھی تو پہلے چند سیکنڈز پہ جو ہے بغیر تحقیق کے بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے لیکن ابھی دیکھیں آپ جو لہور میں جو واقعہ ہوئے جو ایرٹون میں بامد مارکہ ہوئے تو اس میں ہمارے اداروں نے جو ہے بڑے ذمہ دار اداریں ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے تمام ثبوت اکٹھے کی ہیں اس میں جو ملوث لوگ تھے سب لوگ رفتار ہو چکے ہیں اور ان سے بقاعدہ شوائد ملے ہیں کہ کس طرح سے بھارت نے پیسہ دیا ذمہ دار ملک ہے ایک ایڈمی قوت ہے ذمہ دار ایڈمی قوت ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس دفعہ جو ہے وہ بھارت کو پوری دنیا کے سب نے یقیناً جو ہے وہ بے نکاب ہوگا اور بے نکاب کیا جائے گا کیونکہ یہ ناقابل تردیز ثبوتیں ہیں اور ان ثبوتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو وہ تو بھارت کو شاید دینے والی بات ہے جی اب آج کے مدعات کے حوالے سے ہم اپنے مہمانوں کو یہاں پہ پروگرام میں شامل کریں گے اور ان سے ان کی رائے لیں گے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب جی سامعین اس وقت ہمیں ہمارے پہلے مہمان جناب سردار عطیق احمد خان صاحب سابق وزیر آزم آزاد کشمیر آپ سربراہ ہیں آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے آپ نے جوئن کیا ہے جناب سردار عطیق احمد خان صاحب سردار صاحب کیا کہیں گے یہ جو لاہور میں جوہر ٹاؤن میں بم دھماکہ اور اس وقت ہندوستان جو کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے جو ٹیوریزم کے منصوبے ہیں اس کے کنیکشن تو در حقیقت شاید مقبودہ جمہو کشمیر میں ملتے ہیں جہاں پہ ہندوستان ناکام ہو چکے کیا کہیں گے آپ دیکھئے انداری صاحب یہ جوہر ٹاؤن میں دھماکہ بہت افسوسناک ہے آجمی پرازی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ایسے دھماکے انڈیس پانسرشپ میں ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان انڈیس سٹیبلائز کرنے کے انڈیا کا جو منصوبہ ہے خاص طور پر امریکن فوجوں کے افغانستان سے انخلاقے عمل شروع ہوتے ہیں انہوں نے پازستان میں اپنی کاروائی اسٹیپ آف کرتی ہیں اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے انڈیس پانسرشپ میں ہمارے ساتھ میں سوار ہے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں بات اور فلاں بات اور دوسری طرف ہنڈیا جو ہے وہ دل دہارے ہے بھی کوئی سے لائک لوگ انہیں یہ پکڑے جاتے ہیں ان کی کارلس چیس ہو گئی ہیں اور ان کی ساری آئیڈنٹیسی جو ہے وہ پیکڑون ہو گئی ہے ساری نکولہ صرف پکڑی گئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قابلہ نظمت ہے بلکہ ہندوستان کی موں پر ایک تمارچہ بھی ہے یہ دماغہ ہوا ساتھ ہی پکڑا گیا اور ساری دنیا کو سمجھت مہیا کر دیئے گئے ہیں دبلومیٹک چینل سے یہ بہت افسوسناک ہے بہت قابلہ نظمت ہے اور یہ وہ تحشید گردی ہے جو ہندوستان بغوزہ کشویر کے اندر بھی کر رہا ہے ہندوستان افانستان کے اندر بھی کر رہا ہے اور افانستان میں بلگرام بیس اور ان باقی علاقوں سے ہو کر پاکستان کو اندر بھی اندر جو کارویاں کر رہا ہے یہ ان کا حصہ ہے دنیا کو اسے وزیر سینسٹائل کرنے کی ضرورت ہے وزیر بخابر کرنے کی ضرورت ہے اور عالمی برازی کو چاہیے کہ چینل کی بحالت میں ہندوستان کو ایک تحشید گرد ملک کے ہونے کے باوجود اسے اپنا دوست ملک اور اپنا دفاعی پارٹر اور اپنا مباشی پارٹر بلا گے رکھنا یہ بڑی دین سافی ہے اسے جنوبی عشاء کے عمل میں بہت خلل پڑ رہا ہے جو آنے والے وقت یہ بہت دوسران دے ہے جناب سردار تیگمت خان صاحب دوسرا الیکشن کے حوالے سے بھی آپ سے ہم چاہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے اور کافی سارے حلقوں میں آپ کی پوزیشن مضبوط بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ آپ نے درست کہا کہ بہت سارے الگوں میں مسلم کانفرنس کی پوزیشن جب ہم نے شروع کیا تھا تو بہت گراف بیچے تھا لیکن وقت سے ساتھ ساتھ تو گراف کافی اوپر گیا ہے بہت سرے الگوں میں مہاجرین کے الگوں میں آزاد کفیر میں تمام ازلا میں آہستہ آہستہ صورت حال بہتر ہوتی جارہی ہے ہلنی میں ازلد کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا لیکن نمبر ایک یہ کہ ماضی کے مقابلے میں بہت اچھا ازلد ہوگا اور نمبر دو یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم نے خدا رہا خان سے لوس بھی کیا تو ہم بلکل لیکٹوڑا فائٹ پر جا رہے ہیں ساؤنس میں بھی یہی سورت ہے نارس میں بھی یہی سورت ہے رشیزیز میں بھی یہی سورت ہے اور ہم پھر مزید اپنے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس سارے الیکشن میں ایک ہی ریاستی جماعت ہے یہ ایک ہی جماعت ہے جس کی پشتر قائد آزم کا ہاتھ ہے ایک ہی جماعت ہے جس کی بنیاد میں چھے لاکھ شہدہ کا خون ہے ایک ہی جماعت میں جسے جماعت ہے جو نظیح علاقے پاکستان کی وارث ہے اس سارے انتخابی جماعتوں کے دنگل میں ایک ہی جماعت ہے جو تحریک آزم کی کشویر کا وارث کرانے کا حق رکھتی ہے تو ایسے ایسی حالت میں یقیناً ہمارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے انہوں نے پائنس سال نواز لی کے اور پائنس سال پارٹی کے جو طبائی ہوئی ہے اس کو دیکھا ہے اور بیسے بھی کہ یہ انتخابات پر پڑھنے بارا گھوڑ جو ہے وہ بغوزہ کشویر کے لیے ایک بیسج ہے کہ وہاں ہماری اصلے لاکھ سے زائد آبادی کی ہر شخص زندگی کے ہر آگ سے محروب ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ رہنے والے لوگ آزاد سزا میں رہنے والے لوگ ہر آقل بالک آدمی اپنی رائے پہیزار کر سکتا ہے ہر کے رائے دی استعمال کر سکتا ہے یہ الیکشن سے داخلی ووڈ بنانے کیلئے نہیں ہے اس کی بڑی بڑی میجر پولٹیکل ایمپورٹ ہے اور اس کا اثر ہے اور عالمی سطح پر ایک میسج ہے اسی الیکشن کو اس کے اپنے رائٹ پرسپیکٹیم ہے اور صحیح اہمیت کے تراظر میں دیکھ کر لوگوں کو ووڈ جانا چاہیے یہاں پہ سردار تیک صاحب ایک چیز بتائیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار تنویر علیات صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ظاہر ہے کہ اس وقت ڈپٹی چیرمن بنایا گیا ہے ان کو جو کیمپین جل رہی ہے ان کی فلسفی یہ ہے ڈے ون سے کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ انتہابی اتحاد ہونا چاہیے لیکن پارٹی صدر بیسر سلطان محمود چوہدری اس کے محالف تھے وہ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعت میں سردار تنویر علیات صاحب کو کچھ برتری حاصل ہے کیا کہیں گے آپ یہ جو انتہابی اتحاد بے شک بدایر نہیں ہو سکا لیکن کیا اندرون خانہ کوئی آپ کی ایجسمنٹ ہے دیکھیں گزارے یہ ہے ابھی ان کا اپنا معاملہ ہے بیریسر سلطان محمود صاحب کا اور سدار تقیر حیال صاحب کے اپنے معاملات اور مسائل ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرتے لیکن میں اندرون خانہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ پی پی آئی کی جو کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے لیڈر عمیران خان کرتے ہیں اور عمیران خان صاحب کے ساتھ میری بلقات میں یہ بات پہ ہوئی ہے کہ ہم وہ پر ہم نے الیکشن لڑیں گے کیونکہ سیٹ ایجسمنٹ کے ٹائم گزر گیا ہے مشترکہ سیمبل پر الیکشن لڑنے کا ٹائم گزر گیا ہے الیکشن لڑنے کے بعد ہم ملکر حکومت سازی کریں گے اب اگر فیضہ عمیران خان صاحب نے کر رہا ہے ان کے ساتھ میری میٹنگ میں یہ بات پہ ہوئی ہے جس میں کہلی عمیران خان صاحب صحف اللہ علیہ صاحب عمر محمود جہنی صاحب یہ سارے روح موجود تھے تو ہم نے آئی ایس لیول پہ لیڈرشن کے لیول پہ یہ بات پہ کیا ہے اب دیکھیں جیسے اب اس مقامی قیادت کا کام ہے کہ ہم نے مرس کی قیادت کو فالو کریں اور ان کے ڈیشیز کو آرر کریں اسی میں ان کی بھی آفیت ہے اور اسی میں عام صاحب کا بلہ ہے جناب سردارتی قیمت خان صاحب یہاں پر سینئر تجزیہ کار جناب رضا حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے سردارتی قیمت خان صاحب اسلامباد میں جو ماجرین جمہو کشمیر مقیم پاکستان ہیں انہیں وہاں سے اطلاع مل رہی ہیں کہ انہیں رائٹ آف وارڈ نہیں دیا گیا اس الیکشن میں اس کی کیا وجوہات ہیں کچھ تیرمی ترمیم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ ذابطہ اخلاق کے حوالے سے بڑی شکایات آ رہی ہیں اس وقت بھی جو وہاں نکیال میں جلسہ ہو رہا ہے بلاول بٹو صاحب کا وہاں ایک آزار سے زائد کرسیاں وہاں پہ جلسہ گاہ میں لگی ہوئی ہیں جبکہ جو ایک ذابطہ اخلاق میں یہ تھا کہ پانچ سو سے زیاد کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے تو الیکشن کمیشن کے اس عمل کو یا جو جو عمل درامل نہیں ہو رہا ذابطہ اخلاق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھ اکسے میں لوگوں کو بحروم کر رہا ہے آرٹیکل سی سیونٹی اور سیٹی فائی لیے کو ریووک کر کے اور یہاں پہ نوازلی کی حکومت یہ کام کر رہے ہیں اس لیے یہ بہت افسوسناک عمل ہے آزار کشن کے لوگ سارٹی سیونٹ کے پہلے بھی پاکستان میں رہتے تھے اور پاکستان کے ساتھ ان کا مرنہ جینا تھا ٹیکس زکاة خوشی ہمیں مرنہ جینا پاکستان کے ساتھ ہے اللہ نے چاہا ہمیں اگر موقع ملا تو ہم اس بات کے لئے پوری کوشش کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آزار کشن میں ووٹوں کا اندراج میں نے پہلے بھی شاہد سے ذکر کیا ہے کہ زمنی پہلشتوں کا اندراج پھلا رکھا چاہیے تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو ووٹ داگ مل سکے اسی طرح نادرہ والوں کو چاہیے تو زیادہ سے زیادہ شعارتی کا عارض بنائیں تاکہ 11 سال کے عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس حمل میں شریک ہو سکے اسی طرح یہ جو نوے کے بعد کے مہاجرین ہیں ان کے ووٹ کے حق کی ادائیتی میں بھی کافی مسائل پیدا کرنی گئے پیشیدیاں پیدا کرنی گئے ہیں اس کو طور کرنے کی ضرورت ہے ایک اور بات آپ نے پوچھی دی دیکھیں گزارج یہ ہے کہ کووٹ کا معاملہ بھی ہے اور کوڑا کنڈکٹ کا معاملہ بھی ہے کتنی افسوسناک بات ہے کہ جب الیلیشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ذاتہ اخلاق پر پیرا دیں اور ذاتہ اخلاق کی پاسداری کریں آج زلداری صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ جیل پیپل پارٹی کے صدر پر کوئی حملہ ہوا ہے جبکہ حملہ ہی کوئی نہیں ہوا کوئی ایسا وارکہ ہی دو ہوا اندر کافلہ گزر رہا تھا وہاں سے دو آدمیوں کے درمیان رائی ہو رہی تھی اور کافلہ رکا اور گزر گیا اور مقام ہی دو آدمی لڑ رہے تھے دوسری طرح جو ہے وہ بلاول بروپر صاحب آج نکیال میں بیٹھے ہیں اور پنڈال میں ہزار دو ہزار کورسیں لگائی گئی ہیں اگر پاکستان کی عقابرین ہزار کشیر میں جا کے یک سیدی کا پیغام دینے کے بجائے ان کو ہم دی سیاسی رہی رہے گئے پاکستان کے جو گندے سیاسی کپڑے ہیں وہ ہزار کشیر کو سیاسی دو بھی گھارتی ہے اس کو اس طرح استعمال کریں اور ذاتہ اخلاقی بھی پاسداری کرنی چاہیے تو ان کو چاہیے تھا کہ پانچ سورت ایک کشیر اوپر نہیں ہونے چاہیے تھی لیکن یہ ہزار دو دو ہزار کشیر پیٹھا دے لگا کے کیا بحثیت دینا چاہتے ہیں تو ذاتہ اخلاقی تجیبی پر بخیر رہا چاہتے ہیں آئین الکالوں کی تجیبی پر بخیر رہا چاہتے ہیں اور الیکشن میں اسی کو یہی بدعواسی ہے بددزمی ہے اور یہی رہی ہے کہ خود وزیر آدم ازار کشیر رہے فاروی عزقان پورا اپنہ بیس گاڑیوں کو قبل گیر لے کے چلتے پرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی افسوسناک ہیں پاکستان کی جوادوں کو چاہیے کہ مزارت اخلاقہ بھی شاہر لکھیں اور اولاً اس بات کا بھی شاہر لکھیں کہ کاری جازمی کشیر پالیسی میں ریاست سے باہر کی جوادوں کی کو گنجائش ہی نہیں ہے آزار کشیر کے اندر آخری سوال جناب سردارتی احمد خان صاحب ابھی علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پہ تشریف لائے اس وقت میرپور ڈیویزن میں انہوں نے یہاں پہ جلسے کافی سارے کیے ابھی آگے مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز صاحبہ اور دیگر لوگوں کو یہاں پہ ان کا لانے کا پروگرام ہے پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے وہ کر رہی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر کہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ اگر یہاں کے مقامی لوگ ہی اپنی کیمپین چلاتے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے وہ گندے سیاسی کپڑے یہاں پہ دھونے کی بجائے تحریک عزادی کے بیس کیمپ کو اس کی اصل روح کے مطابق چلنے دیتے لیکن میری پاکستان کا قابلیز دیکھ زارش ہے کہ عزاد کسیر تحریک عزادی کسیر کا بیس کیمپ ہے اگر اگر عزاد کسیر میں سیاسی جوادیں بنانی ہوتی تو قائد یعظم یہ فیصلہ نہ کر دے جب سارے متحضہ اندوستان میں آل انڈیا مسلمی بنائیں گے لیکن ریاض کے جمہور کسیر کے اندر مسلم کارکنس کو ہی اپنی نمائزہ جواد سمیتے ہیں قائد یعظم سے لے کے سعید اپناللہ محدودی در اس بات کا اعترام کیا گیا اب باقی لوگوں میں یا قائد یعظم سے کہ سعید اپناللہ محدودی سے بڑے لوگ ہیں جو سارے ان ساری روایات کو پاپال کر رہے ہیں میری تمام اقابری سے ایک گزارش ہے اپنی جوادوں کو اگر آپ نے سوٹ کرنا ہے ان کو ریڈیو بھیا کر دیں ٹی وی بھیا کر دیں میڈیا بھیا کر دیں لیکن خدا رہا آزاد کشریر کو پاکستان کا سیاسی بیدان جنگ نہ بنائیں اور پاکستان کی سیاسی لیڈیر لینے کے لیے پاکستان بہت کلا گرونڈ ہے آزاد کشریر میں تو آپ حریض کارنس کی بات کریں یقتیتی کی بات کریں پاکستان کی بات کریں نظریہ علاقہ پاکستان کی بات کریں پاکستان کے دفاع کی بات کریں شارعہ کے تحفظ کی بات کریں شہدہ کے مشن کی تکلیل کی بات کریں تو کوئی بات سمجھ مانے والی بات ہے ایک دوسرے کو گالیہ دینے کے لیے آزاد کشیدہ روک کرتے ہیں کتنی افسوسناک بات ہے جناب سردارتی کمت خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا اللہ پاک آپ کو صحیح دے اور آپ کی حفاظت فرمائے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جناب رضا عبیبولہ خان صاحب کیا کہتے ہیں سردارتی کمت خان صاحب سابق وزیری آزم آزاد کشمیر بڑی کھل کے باتیں انہوں نے کی ہیں آپ نے جو ذابطہ اخلاق والی بات جو کی جس کی اس وقت مطلب توہین ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں سردار صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ذابطہ اخلاق جو ہے میں سمیتا ہوں کہ مارا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تو احکامات جاری کرنے آگے ہماری انظامی ہے پولیس ہے چیف سیکرٹی آزاد کشمیر نے بھی جو ہے وہ بڑی سختی سے اضائیت کی آزاد کشمیر کے دس سزلہ میں کہ جو ہے وہ ذابطہ اخلاق کو جو ہے وہ یقینی منایا جائے اس پر عمل در عمل کروایا جائے لیکن میں سمیتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی یا پاکستان کی اور جو ہمارے لوگ ہیں آپ دیکھیں کرونا سے ہم تھوڑے سے وقت نکر رہے ہیں کمی آ رہی ہے لیکن یہ اگر اسی طرح سے اجتماعات ہوتے رہے جہاں یہ ذابطہ اخلاق کی خلاورزی ہے وہاں میں سمیتا ہوں ہم نے اپنے بچوں کی بچیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ہم اس میں دعو پہ لگا رہے ہیں اس حوالے سے میں سمیتا ہوں کہ بڑی سختی کی جانی چاہیے اسی طرح جو اسلامباد کے اندر جو کشمیری مقیم ہیں ان کا جو ہے وہ رائٹ آف وورٹ جو ہے انہیں نہیں ملا یہ بھی ایک بڑی دیکھیں کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ تیرہویں ترمیل کے جو یہ بنانے والے تھے جی جی تھوڑی ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے یا جانبوچ کے سہون یہ کام ہوئے یا یہ دیکھیں جانبوچ کے جی یہ اصل میں کوئی ڈیپ لی اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی جس طرح دی جانی چاہیے تھے ملہو یہ کھلندرہ ایسا کام تو نہیں تھا بڑا سجیدہ کام لگوں کو آقے رائدہی سے محروم کر رہے ہیں یہ کتنا میں سمیتا ہوں کہ ابھی بھی الیکشن کمیشنر صاحب میرے لئے کچھ کر سکتے ہیں نہیں ابھی کیونکہ فرشتیں مکمل ہو چکی ہیں اب دنوں کی بہت الیکشن سر پہ آ گیا اب یہ ایکسرسائز شاید ممکن نہیں ہے لیکن جو چلو یہ اس طرح نقصان ہوا لیکن آئندہ کام از کام یہ میک شور کیا جانا چاہیے کہ یہ جو جن لوگوں کو رائٹ آف وارٹ نہیں ملا انہیں جو ہے وہ آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں لازمی طور پہ جو ہے انہیں اس میں شامل کرنا چاہیے جی چلتے ہیں جی ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب اور ان سے بات کریں گے کہ وہ آج کے موضوعات کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں جی سامین اس وقت ہمارے لئے بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر آداد جمہو کشمیر جناب جیسٹس عبداللوشید سلہریہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جیسٹس سلہریہ صاحب اسلام علیکم بہت ہم جیسٹس سلہریہ صاحب کیا کہتے ہیں آداد جمہو کشمیر کے الیکشن دوزار اکیس بہت بھاری ذیمہ داری آپ کے کندوں پہ ناتما کندوں پہ موجود ہے جسے آپ بڑی دیانتداری سے آپ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہیں گے ابھی تک کیسا جا رہا ہے ماحول اور اچھی طرح پاسوئر کر رہی رہیشن صرف اب چھوہ سا پرابلم نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ مہارے پاکستان کی جو سعیستان بڑے مزد سعیستان ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ جو زبان سمال کرتے ہیں ان کا مجھے بہت رکھو ہے کہ وہ زبان کچھ اچھی زبان ہوتی نہیں ہے جو بیشن کے ماحول کو پراغندہ کر لئیے اس سلسلے میں ہم نے ایک خط دکھا ہے اور اجلی تحصول جاری کرنا ہے کہ جو جس بھی دوار کے حلقے میں کھوئی ایسی زبان سمال کی اس دنی دوار کو لائر کر دینے کیلئے کعبہ شروع کر لے والے ہیں انشاءاللہ بہت زبردست آپ کا یہ اقدام ہوگا جناب جسٹس سلہریہ صاحب یہاں پہ ایک چیز بتائیں گے سر کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتحابی ذابطہ اخلاق ہے جس میں پانچ سو سے زائد بڑی گیترنگ نہیں ہو سکتی آپ نے حکم دیا ہو ہے کرونا کا اور دیگر چیزیں ہیں امن و امان بھی ہے تو اس کی کچھ شکایات موصول ہو رہی ہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ جسٹس سلیریہ صاحب کیا سزا ہو سکتی ہے جو لوگ ایسا کرتی کام نہیں ہے تو اپنا خیار ہے کہ پچاس آدھ چمانا کر سکتے اور اس کی لات اور جا جا جسٹس عبدالرشید سلیریہ صاحب چند ہلکے ہیں جیسے بھمبر ہے سمانی ہے لچھرات ہے نکیال ہے چند اکور بھی ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بڑے ہیں آپ جہاں پہ امن امان کی صورتحال ہمیشہ نازق ہوتی رہی ہے اور اس طفعہ بہت زیادہ نازق ہے تو وہاں پہ پولیس بس کا کام تو لگتا نہیں تو رینجرز اور فوج کے حوالے سے پولیسی آپ کی کیا ہوگی سر تائناتی کے آمی دینات ہوں آرمی آرہی ہے انشاءاللہ لیکن پولیسی اور آرمی آرمی ہے آرمی مان ہے اور سیشاک صاحب نے مان دکھا آرمی خاص مان لی آرمی آئے گی اور پر رینجرز بھی آئے گی رشت بھی بھی دیمان کی ہم انشاءاللہ دوہ دوہ میں موامر جاتی کریں گے جس صاحب اسلامباد میں جو ماجرین نے ان کے بارے میں یہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ وہاں انہیں اس دفعہ رائٹ آف ووٹ نہیں ملا سر اس کی کیا وجوہات ہیں پارٹی نے دیمان 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 اس کے بعد اسے خانج ہوا اس کے بعد ہمیں خوش کی ہے اس میں شکایت کی ہے اس کا ووٹ واقع جنون تھا اور رہ گیا تو انہوں رج پاکستان کے لئے درسے جنہ پاکستان ادرزم دادیوں درسے مزارباد کے راول اردیر بلکل صحیح جناب جسر عبدالرشید فلیریہ صاحب تمام کشمیر کے لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں چونکہ آپ اس وقت سب سے کمانڈنگ سیٹ پہ ہیں لوگ آپ کی بات کو بڑی سنجیلی سے سنتے ہیں تو جتنے ووٹرز ہیں جتنے لوگ ہیں انہیں آپ پیغام کوئی دینا چاہیں تو ہمارا فورم حاضر ہے سر جناب چیف علیکن کمیجنر صاحب ہمارے ایک لیسنر رہے ہیں جناب محمد توفیق صاحب انہوں نے ایک تو یوت کو اس دفعہ جو الیکشن فریستیں مرتب ہوئی ہیں وہ آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ بائیس لاکھ پلس ووٹ تھے اس دفعہ اٹھائیس لاکھ ہوئے ہیں تو آزاد کشمیر میں اور چھ لاکھ جو ہیں موسٹلی جو اٹھارہ سال کی عمر کو لوگ بوچ ہیں انہیں رائٹ آف ووٹ آپ نے دیا ہے اس کے لیے وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو یہ آہندہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ترکین وطنیں ان کے والے سے بھی کہ انہیں جو ہے ووٹر لسٹ میں شامل کیا جائے جو اسلامباد میں رہ گئے ہیں آہندہ کوئی ایسی پالیسی تطریب دی جائے کہ جو کمی بیشی رہ گیا انہیں بھی اس حوالے سے کیا کہیں گے سر جناب جسرس عبدالرشید صلحریہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ ریڈیو فورم میں جنید انسارین رادہ حبیب اللہ خان میں آپ نے قیمتی وقت دیا اللہ پاک آپ کو آپ کی نازک ذمہ داریوں میں کامیابی عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ رادہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے جسرس عبدالرشید صلحریہ صاحب بڑی اہم گفتگو آپ نے کی ہے جی انسار صاحب ایک تو جناب چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ زابطہ اخلاق کے حوالے سے جہاں بھی خلاہ وردی ہوگی انہوں نے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز ہیں جتنے بھی ڈیپٹی کمیشنرز ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں انہیں سختی سے اداعیت کی ہے کہ وہ جو ہے آپ جو تعداد کا تین کیا گیا ہے پانچ سو کا اس سے تجاوز نہ کریں اگر ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے تو اس سے وہ جو یہاں پہ آکے مہمانے خصوصی تقریر کرتے ہیں وہ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو یا کوئی ان کی کوئی بدکلامی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ جو وہاں سے امیدوار اسمبلی ہے اسے جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ سیکشن ون اور سکس کے تحت یہ ایک سال سزا اور جرمانے جرمانہ اور وہ نائل بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح آزاد کشمیر کے بالخصوص جو بھمبر ہے برنالہ سمانی چڑوئی میں ہیں اور جو ہے اپنے کھاوڑا میں اور دگر آزاد کشمیر کے کئی جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ بڑا شدید خطرہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے اور کئی الیکشنز میں قتل بھی ہوئے ہیں تو اس چیز کی روک تھام کے لیے چیف الیکشنز کمیشنل صاحب نے خوش آئند اقدام اٹھایا کہ انہوں نے مسئلہ فوج پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے ڈیمانڈ کی ہے کہ جہاں میں زیادہ سکیورٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ فوج کو بیجا جائے اور انہوں کا کہنا تھا کہ وہ فوج بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آئے گی اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسا یہاں پہ الیکشن ہو جس کی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں اور دنیا میں بھی مسئل دی جائے اور اس وقت جونیتن صاحب سچی بات یہ ہے کہ دنیا بھار میں جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے ازاد کشمیر کا الیکشن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں بھارت بھی اس میں وہ کوشش کر رہا ہے کوئی ایسا کمزور پہلو ملے کہ وہ پروپیگنڈا کر سکے تو پھر بڑی بات یہ ہے کہ تارکین وطن کے ایک بڑی تعداد ہے جو برطانیہ یورپ امریکہ میڈلیسٹ جو ہے وہاں مقیم ہیں اور ان کی بھی جو نگائیں ہیں اور دلچسپی ہیں اس الیکشن میں ہیں تو اس لیے میں سمیتا ہوں کہ ایسا صاف اور شفاف جو ہے زادانہ الیکشن یہاں پہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص آسانی سے بلا خوف و خطر جا کے وہ اپنا ووڈ پول کرے اور جس نے ہماری کوئی ذاتی چائز نہیں ہے جس کو آپ بہتر سمیتے ہیں اسے آپ ووڈ دیں لیکن گھروں سے نکلیں یہ جناب چیف الیکشن کمیٹر صاحب کو ابھی کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں اور یوت جو ہے وہ اس ان کی ووڈرز کی خاصی تعداد ہے وہ باہر نکلے اپنا کردار ادا کرے درست لیڈرشپ کا چناؤ کرے تاکہ آگے کشمیر ایشو کے والے سے یہاں کے ترقیاتی کاموں کے والے سے اور دگر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے آل کے لیے جو ہے کو اچھا جو ہے ایک ٹیم آ سکے جی اب چلتے ہیں جناب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی طرف اور جو ہمارے اگلے مہمان ہوں گے ان سے ان کی رائے لیتے ہیں جی سامین اس وقت ہمیں آدازمو کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہکار پرنٹ الیکٹرونٹنگ پیڈیا میں آپ کا بڑا نام سابق صدر رہے سینٹرل پریس کلب مدفر آباد کے جناب تارک نکاش صاحب جن کی تحریریں اوپینین میکنگ کا کام کرتی ہیں ہمیں جائن کر چکے ہیں تارک بھئی اسلام علیکم جناب تارک بھئی کیا کہیں گے آپ یہ جو لاہور میں بم دھماکہ ہوا جوہور ٹاؤن کے اندر اس کے جو ڈانڈے ہیں جا کے ملے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور یہ جو مقبودہ جمہو کشمیر کے اندر ہندوستان کو ابھی تب جو ناکامی ہے ساتھ تو ایک دن ہو چکے ہیں وہاں پر کرفیو لگائے ہوئے اس کا انتقام پاکستان سے کشمیر سے یہاں پہ لیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے سر یہ بات تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہندوستان نے روزے اول سے پاکستان کا وجود تصمیم نہیں کیا اور پہلے دن سے ہی پاکستان کے حیام کے خلاف اس کی استقام کے خلاف پاکستان میں جیشنگردی کی جو بھی کاروائی ہوئی ہے حیام سے پیچھے بھارت کا حافت تھا اور یہ تو ابھی یہ تو ایک چیز جو ثابت کی ہے اس سے پہلے کربوشن ساکتے اس نے ہمارے ہزاروں اور سیگروں لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا دشت کرتی کاروائی میں بہت سے مثالیں ہیں ہندوستان تو پرائے راست پاکستان میں عدم استقام میں دشت کرتی کاروائیوں میں ملوگ اٹھائی کہ ہندوستان کو ایک تو کشمیر میں ناکامی کربو خیص حوالے پاکستان میں اس کا کوئی کردار نہیں بند پارا اس کی انویسپنٹ کے باوتو اور اس کی منپاو بجنے کے باوتو اس کا فرور نہیں ہے گوہانستان کے حوالے سے دنیا کچھ کو بھی مدد چاہیے اور اس کے ساتھ میں امن کی جو راستہ ہے وہ پاکستان سے بزرتا ہے یہ چیز انسان کی برداشت نہیں ہوتی ہے اس کے وہ افصر وقعات زیادہ اٹھائی کاروائی کرتا ہے نئے اداروں کی شبانہ روز محنت سے بہت ساتھ تک ہے انہیں کنٹرول بھی لیکن پھر بھی ایک بائیس کروڑ کا ملک ہے ان کی لوگ سکتے ہیں تو یہ بات کا پیس ہے جو ہے بہت سوسناکتا ہے اور دنیا کو اب جو ہے وہ فرور نہیں ہے اس چیز کو اس پرائٹ کرنا چاہیے ماضی میں ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ جیاز سے ہم اس طرح ہندوستان کی جیسے کاروائیوں کو اس پرائٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح ہندوستان ہمارے ناکردہ جو ہے وہ چیزوں کو وہاں اس پرائٹ کرتا ہے آپ دیکھیں سلوامہ میں باتیا ہوا اور وہ خود بھارت نے کروایا ایک دبارت تھا کشمگیر میں بڑی کاروائی کا پاکستان کلاب کاروائی کا لیکن اس سے ایک دنیا پھر میں شور مجھا ہے کہ پھر بھی اس نے یہ جو ہے اس سے مہارا کاروائی کیا ہے ہاں ہمارے ہاں حبت شدہ کاروائی ہے ہم ہمارا باز وقت مدد پاہنا رویہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہمیں اگرسلی جو ہے ہندوستان کو بینقاب کرنا چاہیے ہمارے پہ یعنی ہم اتنا کچھ کر کے بھی سٹیف کی تلوار ہمارے پہ لٹھتے اور ہندوستان سے یورینیم بھی سپگل ہو جائے ہندوستان سابد شدہ جہزگر ملک کو جیٹ پانسٹ ایزلزم کر رہا ہو مینارٹیز کو جو ہے وہ قتل و غارت کر رہا ہو اور اس کے خلاف جائے تلوائی ہیں اس کی دنیا کبھی دورا میار ہے سٹیفتان کو پرنٹ فوٹ پہ جاکے جناب تارک نکاش صاحب دوسرے جو ہمارا موضوع ہے میں چاہوں گا آپ پہ آپ کی اس پہ بھی جو سائے برائے ہیں وہ ہم لازم شامل کریں لوگ سن سکیں اور اس سے مصفید ہو سکیں یہ انتہابی جو اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آزاجمہ کشمیر مجھے لگ رہا ہے ابھی یہاں پہ بات کر رہے تھے جناب چیف الیکشن کمیشنر جسٹس عبد الرشید طولہریہ صاحب اور صابق وزیر آزم سردار تھی احمد خان صاحب پروگرام بھی شامل تھے ان دونوں صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جو لیڈرشپ آ رہی ہے پاکستان سے وہ ذرا مطلب مناسب نہیں ہے اس حوالے سے آپ کا سر محتاط کمنٹ کیا ہوگا اس حضرت کو انڈوز کرنے کے زبان کے استعمال میں ہر کسی کو احتیاط کرنی چاہیے لیکن یہ پہلے لوگ تھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو ہمارے گزارزوں کو پہاڑی بکرے سے بھی کسی نے تشبیح دیتی اور یہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی آنکھ کا دن کا تو رضا آ جاتا ہے اپنے آنکھ کا شہتیر بھی رضا نہیں آتا تو یہ الیکشن کے گرمہ گرمہ ہو ایسی باتیں ہو جاتے ہیں لیکن ہونی نہیں چاہیے اور یہ تک جا کے الیکشن کمیشن اسے کا لکھ برننگ جائے رہی کی ہے مقایا کہ زبان قصدقو میں کہیر میں جو ہے زبان قصدقو میں اتحاد کریں کہ آزاد کشبی ایک کوئی عمل خطہ ہے اور یہ اس کا سورہ اتحاد ہے یہاں کی سیاست کا کہ کیسی مخالفت کو نظریات کی اختلاف کبھی ذات کی اختلاف میں یہاں تفقیل نہیں کیا گیا ہن کے جو سیاست دو ماہ ہیں انہیں کہتے ہیں کہ خوشیرم میں جب وہ ایسے شریک گھتے ہیں ایسے کوئی احمد ادمی کوئی دو ازاد شریک گھتے ہیں یہ حسن ہے بیوٹی ہے اس کو اس قصدق کے چند تارک نکاش صاحب یہاں پر سینئر تجزیہ کار رادہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوالات کریں گے تارک نکاش بھائی اس وقت ایک ایشو ہے کہ اسلامباد میں جو ماجرین جمہو کشمین مقیم پاکستان ہیں وہاں سے شکایات مصول ہو رہی ہیں انہیں رائٹ آف وورڈ نہیں دیا گیا وہ اس الیکشن میں وورڈ نہیں ڈال سکتے آپ ایک انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہاتیں کیوں ان لوگوں کو محروم رکھا گیا رائٹ صاحب یہ پاکستان مقیم محاجرین کے حوالے سے آپ تو شکایات سنتے سنتے کہ عمر ہی گزر گئی ہے مجھے ایک بات کیا بڑا سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارا جو یہ الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے یہ اخری سال ہی کیوں ایکٹیو ہوتا ہے کیوں مطالق ہوتا ہے یہ جو ووٹرز کی ریفٹیشن کا عمل ہے یہ پر سال کوئی جاری نہیں رہتا ابھی تو اس حکومت نے ایریکشن کمیشن کو دو میمبر بھی دے دی ہیں جو ماشاءاللہ دس لاکھے قریب انٹی فیو سکیلٹری ہے آپ نے پورا ایک سیٹ اپ رکھا ساڑے پانچ دا مربع میل علاقہ ہے ٹوٹل آپ کی جوریزکشن یعنی جو عذاب پشمیر سے لکھا ہے اسے محاجرین کا جو بارہ کانسکنسیز ہیں جن میں بہت زیادہ پاپولیشن دنی ہے سکیٹڈ پاپولیشن ہے تو یہ پورے پانچ سال میں ووٹرز کو ریجسٹر کیوں نہیں کرتے ہیں اور تاکہ آخری سال جو اس سال میں جو لوگ ہو چکے ہیں وہ ریجسٹروں جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی جب پانچ سال یہ پاسٹر چلتا رہا ہو اور جو سکرہ خاصہ اس سر سے فورت ہوگئے ہیں ان کا نام جو ہے یہ پاسٹر آخری دن ہوتا ہے تو چونکہ یہ ہیپ ہیزرڈ ہی ہوتا ہے اس لئے پھر بہت سی سابعیان پیدا ہو جاتی ہیں بہت سی جنمن ووٹرز جو ہے وہ ان کا نام درج ہونے سے رہ جاتا ہے اور بہت سی جو ہے وہ نان جنمن لوگ جو ہے وہ کسی رہے سے اپنی انٹری کروا لیتے ہیں بہت سی کراچی سے بھی پچھلے دنوں جو پیٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں سنیم بٹسا وہ بھی یہ رونا رو رہے تھے کیونکہ بہت سی ووٹرز ان کے اپنے خاندام نام جو ہے بکول ان کے لسٹ میں نہیں ہے اس طرح کی شکریات تو آ رہی ہیں لیکن ابھی چونکہ ٹائم بہت سم رہ گیا ہے شاید بہت حد تک مکمل حد تک حضالہ نہ ہو سکے لیکن اس کو ان کو ایک پیٹس بنا لی نیسے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن ختم ہونے کے اگلے دن کے بعد سے یہ ووٹرز اس کو گیجولی اپ ڈیٹ کرنے کا ان کو اپ گریڈ کرنے کا سطح جائے سارا سارا جاری جانا سہی جناب تارک نکاش صاحب یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ اس پلس کو جانتے ہیں جو سیاست کی نبز ہے اور کافی سارے الیکشنز آپ نے کور کیے ہیں تو سیاست کی اور انتہابی یہ جو کیمپینز چل رہی ہیں اس کی نبز کیا کہتی ہے آپ کیا فورسی کرتے ہیں کون سی حکومت پراببلی بن سکتی ہے کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل کا منظر رامہ ایک سے بات یہ ہے ہنساری صاحب اور راجہ صاحب کہ آپ کیوں میرے کندے پر جو ہے وہ بنوب راکٹفائے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو سکھ رہے ہیں کہ پچاسی سے جو ٹرنڈ ہے وہ کیا ہے وہ آپ دیکھ اس قوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت اسلام آباد میں کی ہم نے عذاب خصے نے خیال جماعت کو یا اس کی شاعت کو یہاں اتدار کے تناسن پر بٹھا ہے ہے اگر اس فرنڈ کو آپ دیکھیں گے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیٹی آئی کو دیکھ کیسے بھی آپ کو ایک علم ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مطلیون مزاج مخلوق ہیں ہم بہت دیر تک کسی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پانچ سال مالی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پانچ سال کے بعد برداشت لوگ ایک بنیادی طور پر تبدی نہیں چاہتے ہیں یہ چاہیز بہت اچھا بھی ڈیلیور کرتے لوگوں نے ایک سنی تھی لیکن چونکہ اب اسلامباد میں ایک پارٹی ہے اس کی ہاں شاہ بھی ایکشن میں جا امید کے ساتھ کہ انہیں اسی جو عمومی رویہ ہے اور جو مزاج ہے اس کا فائدہ ہوگا تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر بہت ساری اختیر نصیب انسازہ اختیر میں پی ٹی آئی حکمت بنانے میں کامیاب ہو جس لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے ایک منسٹر پانچ چلے گئے اس سے پہلے دو لوگ چلے گئے اس سے اس سے لگتا ہے اور یہ جو مرگ ہوتے ہیں ویدر کاؤکس ان کو درہا پتا ہوتا ہے آگے 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 چلنی ہے تو یہ اس سے فلائٹ کرتے تو فلائٹ ہوگی فلائٹ سے بھی نظر جاتا ہے کہ مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا یہاں پہ تارک نکاش صاحب تھوڑا سا ہمیں آپ اپنا version جو بھی دیجئے چونکہ آپ انگلیش میں لکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض parties کے اندر اس وقت فارٹ لائنز بھی موجود ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے مثال کے طور پر سب سے بڑی جماعت جو ہے جس کے اندر سرداد تنویر لیاس اور بیسٹر سلطان محمود چہدری دو واضح دڑے ہیں تو آپ اس کو کیا کمنٹ کریں گے یہاں کہا جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ اس وقت پی ٹی آئی سے ہو رہا ہے آداد کشمیر میں خشامت بھی کریں اور خدمت بھی کریں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا بدنام کر لیا اس حوالے سے کشمیریوں نے کہ ہم خدمت کرنے میں اپنا گستانی نہیں رکھتے ہیں ان کو یہ سکوٹ کرتا ہے وگرنہ مشکل نہیں ہوتا مرکسی جوا زکیادت کے لیے کسی بھی جفور ہی بڑ والی بات ہے کہ آپ نہیں کوئی خرابی سال کھانا شکل کریں اس کو خرب کر دیں وہ اگر نہیں کر رہے تو ان کی کوئی مشاہد رضا ماملی شامل ہوتی ہے دونوں گروپ جائے وہ زیادہ سے زیادہ پرفارمنس دکھائیں گے زد میں جو دکھائیں گے یہ اپنے گروپنگ ہے اور آپ کے اپنے دیویجن میں کل ہم نے سنا صاحب نے اپنی پارٹی سن کے خلاف تقریر کی ہے انہیں ضرم لگا ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پیٹی آئی میں یہ تنمیل آفتان کے ذریعے شامل ہوئے ہیں یہ گروپنگ کا تاثر ہے اگر پیٹی آئی کی مرضی چادر نے نفتان گیا اس کا ان کو بہت نفتان ہوگا اگر اس سے وہ سمجھ رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہے ہیں دونوں کو زور لگا رہے ہیں لیکن اس پارٹی مرضی کو نفتان ہوگا ایک راہ فروس ریول پر ایک میسج چلا جاتا ہے کہ ان کے اندر اتفاعت ہی نہیں ہے آخری وقت پر اپنی رائے تبدیل کر آہ یہاں پہ تاریخ نکاش صاحب تھوڑا سا آپ اپنا مضافر آباد شہر ہے اور مضافر آباد ڈویین ہے تھوڑا سا ہمیں پلیز ہمارے سننے والوں کو بتا دیں گے آگا آگاہ کر دیں گے وہاں پہ کیا صورتحال آپ نے observe کی ہے ویو آف دا ویڈ کیا ہے وہاں ہے لیکن آبیس میں نے جیسے کہا کہ مرکز میں موجود جماعت کے امیدوار کو حاصل ہوتا ہے مضافر آباد نے ہمیشہ اس کے برق بھی کیا ہے ماضی میں ہم نے اپوزیشن کا گانڈیٹ یہاں سے الیکس کیا ہے لیکن مجھے لگتا کہ اس دفعہ بیشتر سخار گلانی یہاں دس سال لگا چکے ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگ سخیل شاید چاہیں گے لیکن مقابلہ بہت فخت ہوگا ایک آزاد میدوار بھی میدان میں ہیں صدار مقصار خان عباسی صاحب لگتا یہ ہے کہ یہاں مقابلہ ہوگا اور نیکس ٹو نیکس ہائٹ ہوگی یہ پیڑکٹ کرنا یہ مشکل ہے اور یہاں پہ آپ اس چیز کا کیا تیزیہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ جو حکومت وہاں پہ ہوتی ہے وہ یہاں بن جاتی ہے اگر حکومت بن جاتی ہے تحریک انصاف کی تو ہما کا پرندہ ان دو صاحبان کے کندے پہ ہے اس میں تو کوئی سمان بلدار بھی آ سکتا ہے تو جو عمران خان صاحب کا track record ہے میرا شعال ہے کہ وہ آخری رحمہ پیج ہے تہرنکائی صاحب یہ جو اٹھیان چکار لیپا 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 دیکھیں فاروق حیدر صاحب سٹیٹنگ پرائنسٹر ہیں اور سٹیٹنگ پرائنسٹر کا ایج روز لیپا لیپا لوگ ناراض ہو جا سٹیٹنگ ہمارے یہ کام نہیں ہو تو اس طفح حیدر صاحب کو مشکلات ہیں کوئی شک نہیں ہے سب سے بڑی مشکل کیلئے ہے کہ سرہ سے ڈاکٹر مستا احمد خان ہے جن کی اپنی راجبود برادری ہے وہ مشاہ سے سپورٹ کرتے ہیں وہ خود الیکشن ڈرہ رہے ہیں اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں سیزیال برادری سے وہ بھی الیکشن ڈرہ رہے ہیں یہ بھی ان کا ووٹ تھا اور جو سادات برادری ہے وہ traditionally مسلم conference اور مسلم ہمائیتی یہ فاروخ حیدر صاحب کی لئی ہے انہوں نے پی ٹی آئی نے مون سے اپنا انڈیٹ لائے ہو ہے فاروخ حیدر صاحب کی لئے بہت مشکل ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ساکھ ساکھ ساہر صاحب اگر ہوتے تو وہ ہماری گجر راہی ساکھ لیکن ووٹ چونکہ پی ٹی آئی کی اینڈیٹ نہیں ہے تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکمت حملی اس حلقے میں چکار میں جیتنا کم اور حروق حیدر صاحب کو ہرانا زیادہ ہے اسی طرف جو لیفا کا حلقہ ہے وہاں بھی بہت موسیقی نہیں ہے دیوان ردی خان چکتائی بہت موسیقی انڈیٹ ہیں لیکن ایڈیٹ ہے یہ ناممکنات کا خیل ہے آپ کو نہیں ہوتا کہ آخری لمبے پہ کیا ہو جائے بہت ہے ابھی فاروق حیدر صاحب کے لئے مشکلات ہیں لیکن مزیراعظم ہے ان کی اپنا ترکاٹ بھی ہے اور ان بھی ہے وہ فکر ان کا ایڈوانٹیج آخری دھنے حاصل کرنے میں کامیاب ہو اور مریم نواز صاحبہ وہاں پہ سنے کہ وہ تشریف لائیں گی تو تارک بھائی یہ پانچ سو سے زیادہ کرسیاں تو نہیں لگیں گی وہاں پہ انتہابی election commissioner جناب تارک نکاح صاحب ریڈیو فورم جنید ساری راج عبی بھولا خان میں آپ نے قیمت وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ سر رادہ بھولا خان صاحب تارک نکاح صاحب بڑے بولڈ آدمی ہیں ڈان اخبار جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علی نے جس جو جس کی فاؤنڈیشن لے کی تھی بڑی گفتگو نفی طولی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جتنی باتیں انہوں نے کہیں ہیں پروگرام وائنڈ اپ کریں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ کشمیر مسلم کارن فرانس سر دار اتی احمد خان صاحب سابق وزیراعظم بھی ہیں اور چیف الیکشن کمیشنل جسٹس ریٹائر عبدالشید سلیریہ صاحب اور مظفرہ بات سے سینئر صافی تار نکاح جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی جو ریٹرن لہور میں جو دماکہ ہوئے اور کی جو کڑیاں ہیں وہ بھارت سے مصدقہ اطلاعات نے کے ثابت ہو گیا کہ بھارت میں شامل ہے اور جو دماکہ وہاں پہ دراؤن عملہ ہوئے جمعوں میں وہ دراصل یہ بھارت کی کوشش تھی کہ وہ لاور والے واقعے سے توجہ اٹھا سکے اور پھر الیکشن کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی یہ سب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے سننے والے ان کے ضرورت کے مطابق ان کی معلومات کے لئے یہ بڑے لوگ موجود تھے انہوں نے جو طور پہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو اللہ کا واسطہ ہے کہ سیاسی نظریات آپ کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا ہے یہ دائیورسی فائیڈ فارم میں ہمارے سامنے ہیں متنوع قسم کی یہاں پہ رنگ ہیں تو اختلاف جو ہے اسے آپ وجہ تنازہ مت بنائیے جھگڑے کی وجہ مت بنائیے احترام احترام انسانیت اس کو فروغ دیجئے اور یہ ایک ذمہ داری ہے جیسا کہ چیف الیکشن کمیشنر جناب جسٹس عبدالشید سولیریہ صاحب نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا ووٹ بیسٹ کینڈیڈیٹ کو آپ دیں جو آپ کے خیال میں عوام کی خدمت کر سکتا ہے اللہ تعالی سب کے حال پر رحم فرمائے آمین جنید انساری راجہ بی بلہ نجاز چاہتے ہیں فیمان اللہ اللہ حافظ گوڈ